تو وہ سارے تھیمز وہ سارے گراف اگر آپ وہ سکسیسفلی آپ نے کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو ٹارگٹ تھا کہ ریڈنگ اور رائٹنگ یعنی ہم نے بیسک پہ جو چار پانچ دن کی ہمارے ٹریننگ ہوئی وہ ریڈنگ اور رائٹنگ پہ تھوڑی سی ہمیں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹونٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ ہم نے اس پہ کمانڈ کر لیے ہمیں پتا چل گیا کہ فائل کو کیسے ایمپورٹ کرتے ہیں ہمیں پتا چل گیا کہ فائل کو ایمپورٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی گراف بنانا ہے تو گراف بنانے کے لیے ہم نے جو پیکیجز یوز کرنا ہے وہ پیکیجز کون سے ہیں پیکیجز کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد ہم نے پھر سکرپٹ کیسے رائٹ کرنا ہے سکرپٹ رائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رن کیسے کرنا ہے اور رن کرنے کے بعد ہم نے اس کو ویجوالائز کیسے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس میں بیسک میں جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں ہمیں آپ نے 20-30% یہ چیزیں سیکھ لیں اگر آپ نے 20% بھی یہ سیکھ لیں تو اس کورس کے لیے انف ہے آج کے جو ہماری کلاس ہے وہ ہے کورلیشن پہ کورلیشن کے لیے تمام پارٹسپنٹ آر سٹوڈی اوپن کر لیں اور فائیکس کی فائل کو امپورٹ کر لیں تمام پارٹسپنٹ کورلی آر سٹوڈی اوپن کر لیں اور فائیکس کی فائل کو امپورٹ کر لیں فائیکس کی فائل امپورٹ کرنے کے بعد آپ ڈن ٹائپ کر دیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگوں نے یہ سٹیپ کمپلیٹ کر لیا پھر ہم نیکس سٹیپ پہ چلیں اگر لائے کلیٹ کر لائے! جا coffر ہم موسیقا موسیقا آج کی کلاس میں ہم اگین ریڈنگ اور رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے لیکن آج ہمارے بارے 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 ب گراف ہوگی ہے لیکن آپ ایسا کریں کہ اگر اس کا کورلیشن بھی نکال کے لائیں اس فائل کے اندر جو ڈیٹا ہے ان کا پس میں کورلیشن بھی نکال لائیں تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیٹا اچھا ہو جائے گا اب اب آباس صاحب کے ذہن میں پہلا گویسن آئے گا اس پر کورلیشن انیلیسیس میں نے کس انسٹرومنٹ پہ کرنا یعنی اگر آر میں ہم بات کریں گے تو کورلیشن انیلیسیس ہم نے کس پیکج میں کرنا ہے کون سا پیکج ہم یوز کریں گے کورلیشن انیلیسیس کے لئے تو ان کے سپروائزر ان کو بتاتے ہیں کورلیشن انیلیسیس کے لئے دو پیکج یوز ہوتے ہیں ایک کا نام ہے سائک اور دوسرے کا نام ہے کورپلاٹ ایک کا نام ہے سائک اور ایک کا نام ہے کورپلاٹ ہم جو ہے نا آج ہی کلاس میں سٹیٹسٹیکل انیلیس انیلیسیس ہی اپلائی کرنے لگیں کورلیشن کا نا ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً سارے انیلیسیس جو ہیں وہ سٹیٹسٹیک ہی ہیں جسٹ ایک ہمارا جو سٹیڈی ایریہ میپ ہوگا وہ سٹیٹک سے ہٹ کے ہوگا باقی تقریباً ہمارے سارے انیلیسیس سٹیٹسٹیک ہی ہوں گے تو کورلیشن نکالنے کے لئے دو پیکج ہمارے پاس ریکوائیڈ ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے پیکجز ہیں جن کے جن کو یوز کر کے آپ کورلیشن انیلیسیس فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے جو زیادہ در یوز ہو رہے ہیں وہ سائک ہے اور کورپلاٹ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے پیکجز ہیں جن کو یوز کر کے ہم کورلیشن انیلیسیس نکال سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ان پر پرکٹس کرتے ہیں جب یہ آپ کو آ جائیں گے تو باقی یہ آپ کے لئے بہت ازی ہو جائے گی اچھا یہ پہلا سٹیپ آپ یہ چیک کرنا ہے بعض ساب نے کہ یہ والا پیکج ہماری لائب میں اویلیبل ہے یا نہیں وہ تمام پارٹسپینٹ یہاں پہ آئیں سکرین نمبر فور پہ پیکجز پہ کلک کریں سکرین نمبر فور پہ پیکجز میں کلک کریں اور پیکجز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہ آپ کے پاس سائک پیکج ہے میرے پاس تو یہ شو ہو رہا ہے سائک پیکج کہنے لئے تمام پارٹسپینٹ کنفرم کریں یس آر ٹھون ہم ایسے کچھ لوگوں نے اگر آریڈی آپ نے آر پہ کوئی کام کیا ہے تھوڑا بہت تو آپ کے پاس یہ پیکج ہوگا اور اگر آپ نے آر پہ کام نہیں کیا ہوا پس یوزر ہیں تو آپ کے پاس یہ پیکج نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس یہ پیکج نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے انسٹال کے بٹن پہ آنا ہے انسٹال کے بٹن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سائک سائک اور انسٹال کا بٹن پرس کرنا ہے جس فچی سیکنڈ میں آپ کے پاس پیکج ہو ہے یہ انسٹال ہو جائے گا میرے پاس چونے یہ پیکج سیکسیسفلی انسٹال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا پیکج ہے کور پلارٹ کور پلارٹ بھی ہوگا آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو بھی انسٹال کر لیں اور پلارٹ کو بھی انسٹال کریں سی او ڈبل آر کور ٹھیک ہے ایک سی او آر آئے گا ایک سی او ڈبل آر آپ نے ڈبل آر میرے پاس چونے اب دونوں پیکجے سیکسیسفلی انسٹال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی پہلا بھی جو ہے وہ سیکسیسفلی انپیک ہو چکے ہیں اور دوسرا بھی سیکسیسفلی انپیک ہو گیا ہے یہاں تک انڈی تمام پارٹسمنٹ یہ سٹپ کمپلیٹ کر لیں دو پیکجز انسٹال کریں دونوں اور دونوں پیکجز انسٹال کرنے کے بعد چیٹ میں ڈن ٹائپ کر دیں تو پھر نیکس سٹپ پہ چلتے ہیں موسیقی 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 تو یہاں تک میکسیمم پارٹسمنٹ کے پاس ڈن ہو چکے ہیں اب ہم نیکس سٹپ پہ چلتے ہیں اب ہم نے یہ کنفرم کر لیا کہ یہ انسٹرومنٹ یا یہ مشین جو ہے یہ ہماری لیب میں اویلیبل ہے تو اب ہم نے کیا کرنا اس مشین کو آن کرنا ہے یعنی اس مشین پر کام کرنے سے پہلے اس مشین کو ٹرن آن کرنا ہے تو ٹرن آن کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں لائیبریری لائیبریری اور لائیبریری میں ٹائپ کریں سائک اب دیکھیں یہ دونوں پیکجز جو جانا سائک بھی اور کور پلارٹ بھی دونوں پیکجز کورلیشن انیلیسز کے لیے یوز ہو رہے ہیں کورلیشن انیلیسز کا پلارٹ درہ کرنے کے لیے اس کو ویجیولائز کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں اب عباس صاحب کی سپورلیشن انیلیسز نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کا نا کورلیشن انیلیسز فائند کر کے لائیں اس کے لیے دو پیکجز یوز ہوتے ہیں آپ دونوں میں سے کوئی جو مرضی کر لیں اب عباس صاحب کہتے ہیں کہ یہ سائک کا نام جو ہے وہ چھوٹا سا ہے تو یہ سان ہوگا ہم اسی کو یوز کر لیتے ہیں تو اس کو لائبریری کر لیں اب آپ سب اس کو لائبریری کر لیتے ہیں لائبریری کرنے کے بعد اب ہمیں اس کا میتھڈز یا کوڈ یا سکرپٹ چاہیے تو سکرپٹ میں ہم ٹائپ کریں گے پہلے core.test core.test یہ دیکھیں جیسے میں نے core.test یہ دیکھیں یہ دیکھیں test.test آگے سائک ہے یہ درمیانی بریکٹ ہے اس بریکٹ میں لکھا ہے سائک اس کا مطلب یہ ہے core.test function ہے اور سائک جو ہے یہ پیکج ہے core.test جو ہے یہ یہ function ہے اور سائک جو ہے پیکج ہے تو ہم یہاں پہ function چیوز کر رہے ہیں core.test جو کہ سائک پیکج کا ایک function ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ بریکٹس اوپن ہوگی یہ بریکٹس کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے specification دینی ہے کہ ہمیں کیا required ہے ہم نے بریکٹس کے اندر ہم نے requirement بتانی ہے یعنی ہم نے یہ function کو on کر لیا اب ہم اس function سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں وہ ہم نے اس بریکٹس میں mention کرنا ہے جس رہا ہم نے different plots draw کیے تو ہر function کے ساتھ آپ کو square bracket یہ small brackets جو ہیں یہ ملیں گی تو یہاں پہ بھی یہ brackets اوپن ہو جائیں تو آپ نے یہ assume کرنا ہے فرض کرنا ہے بلکہ آپ نے سمجھ رہا ہے کہ یہ function اب یہاں پہ ہمارے پاس جو file ہے سب سے پہلے آپ نے file بتانی ہے file ہے ہمارے پاس ficus پس اتنا سا یہ code ہے ٹھیک ہے اور اس کو run کر دیں جس دیکھیں دو چیز ہم نے لکھی ہیں ایک ہم نے function کا نام لکھا اس function سے اور اس کو پھر بتایا کہ ہم کام کیا کروانا چاہ رہے ہیں یعنی ہمارے پاس یہ file ہے ficus کی اس کے اوپر ہم correlation test لگانا چاہ رہے ہیں لیکن اس نے ہمیں error دے دیا error in core for x use use method method x must be numeric یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس x ہے وہ numeric ہونا چاہیے numeric کا مطلب ہے numbers گنتی میں ہونا چاہیے اب x کیا ہے یہاں پہ جب وہ error دے x تو اس کا مطلب ہے variable name variable یا column میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں اگر ہم ficus پہ click کریں نا یہ file پہ تو آپ کے پاس ایک یعنی پوری excel کی file open ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ جو column شو ہو رہا ہے یہ x یہ column بھی x یہ column بھی x یہ column بھی x یہ column بھی x یعنی اس نے column کو x کہا دیا یہاں پہ یا variable کو x کہا دیا اب یہ تمام variables numeric ہونے چاہیے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو اگر cursor آپ اپنے computer کے یہاں پہ heading کے پاس لے کے آئیں click نہیں کرنا just cursor کو move کریں اور یہ heading کے اوپر لے کے آئیں جیسے اب heading کے پاس لے کے آئیں گے تو یہ ایک line appear کرے گا آپ کے سامنے جہاں پہ کہہ رہا ہے column number one numeric with range zero to two point six یعنی یہ والا column کیا ہے numeric ہے اس کے بعد next دیکھیں column two یہ بھی numeric ہے column three یہ بھی numeric ہے column four اور یہ بھی numeric ہے اور column five اس کے ساتھ یہ show کر رہا ہے character column five کے ساتھ یہ show کر رہا ہے character تو اس کا مطلب یہ ہے کہ column five یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یاد ہم اس کو numeric میں convert کر دیں یا آپ نے اگر correlation analysis کرنا ہے تو آپ کے پاس تمام columns جو ہیں وہ numeric form میں ہونے چاہیے کیونکہ correlation چیک ہوتا ہے variables کا تو اب ہم کیا کریں گے اگر تو یہ آپ کوئی اور tool use کر رہے ہیں کوئی اور software use کر رہے ہیں آپ excel کی file open رن کریں گے excel کی file سے آپ species والا column delete کر دیں اس کو دوبارہ save کریں گے دوبارہ import کریں گے اور دوبارہ یہ step run کریں گے ٹھیک ہے لیکن r آپ کو بہت ساری options دیتا آپ r میں ہی رہتے ہوئے column number five کو یہاں سے minus کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں پہ five کے بعد لکھتا minus five اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری file میں سے جو column number five ہے اس کو remove کر دو میں اس کو run کرتا ہوں یہ دیکھیں اب اس نے مجھے کیا کیا correlation کا جو ہے tables create کر کے مجھے دیا دی دیکھیں کتنا آسان کام ہے r کے پر ہم لوگ r سے ویسے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے اتنا correlation آسان دیکھیں ہم نے just دو ور لکھیں اور correlation کا table ہمارے پاس show ہو گیا correlation matrix کا دیکھیں just ہم نے type کیا four dot test ficus minus five اگر یہ column آپ کے پاس پہلے number پہ تو آپ نے minus one کر دینا اگر center میں کہیں تو minus three کر دینا یعنی جو column number ہے اس کو minus کر لیں یہاں تک تمام participant done کر لیں آپ میں سے کسی کے پاس اگر کوئی error show ہو رہے تو اگر یہ سمی صاحب کہنے لی آپ کے پاس error آ رہا رہا آپ نے library نہیں کیا و سائک کو پہلے سائک کو library کریں پھر اس کے بعد یہ وقت run کریں آپ کے پاس table show ہو جائے گا اب آپ کے پاس جو اپنا data set ہے اس کے اوپر بھی یہ try کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ آپ کے پاس میں one پہ ہو variables کے آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہم کیا کریں یہ ہمارا traffic correlation کا اس میں ہم نے دو package use کی ہیں ایک site اور core plot ٹھیک ہے یہ دونوں package آپ نے install کرنے site بھی اور core plot بھی install کرنے کے بعد آپ نے site library کرنا اور یہ code آپ نے run کر لینا ٹھیک ہے یہ code میں share کر دیتا ہوں تا کہ آپ جلدی سے اس کو copy کر کے ازیلی اس کو run کر سکیں چیٹ میں شیئر کر دی سمی صاحب آپ کا issue حل ہو گیا چلیں آپ کے باقی تمام participant کے پاس یہ step done ہو چکے ہے اگر کسی کے پاس کو issue ہے کوئی error ہے کوئی مشکل feel ہو رہی ہے تو آپ discuss کر سکتے ہیں اچھا اب ہم اس کو visualize کرتے ہیں یہ تو ہمارے پاس data show ہو گیا دو plot بنے probability values کے اور correlation matrix کے اگر آپ ان کو word پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کو copy کریں اور یہاں سے direct ہی MS word open کر لیں بہت مطابق آپ کے پاس save بجائے گا اس کو paste کریں اور save کر اچھا ہم اس کو visualize کرنے سے پہلے اور چیز پہ دیکھ لیتے ہیں ایک اور چیز میں کو سکھانا چاہا رہا 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 ہوں کوڈنگ کرنا پڑتی ہے تو یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے بار بار یہ کوڈنگ کر رہے ہیں کوڈنگ کیا ہوتا ہے کوڈ کا مطلب یہ ہے جیسے بعض کات اپنے secret کوڈ رکھے ہوتے ہیں کوڈ ورڈ یعنی وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے back پہ کہانی کیا ہے یا نے کسی کا نام رکھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا سنت جس کے پیچھ ہم نے کوڈ ورڈ دیا ہوتا ہے کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج ہم نے جو ہے نا اور کوڑلیشن انالیسز میں دو پیکیج یوز کی ہے سائک اور پلالٹ اور اگر یہ بات اگر جس میں آپ لوگ کو ہی سمجھ انا چاہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اور کوئی بندہ اگر یوٹیوب چینل پہ آئے تو وہاں پہ دیکھے تو اس کو نہ سمجھ آئے کہ میں جہاں پہ کوڈ ورڈ میں بات کروں میں سائی کو کہہ دیتا ہوں پیکیج ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کروں ریکارڈ کرنا اور آپ لوگ کو یہاں پہ سمجھ ہوگی کہ میں جب آپ کو کہوں گا پیکیج نمبر ون آپ انسٹال کریں تو آپ کو فوراں پتا چل جائے گا پیکیج سائی کی بات کر میں جب آپ سے کہتا ہوں پیکیج اوپر میں نے آپ کو چار سکرین کے نام تھے میں نے کی کوڈنگ کر دی سکرین نمبر ون سکرین نمبر ٹو ٹھری فور یہ بولنا بھی آسان ہے اور اس کو فوراں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا کہ یہ سکرین نمبر ون ہے یہ ٹو ہے تو میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ سکرین نمبر فور پہ آئی تو آپ فوراں سکرین نمبر فور پہ آجاتے ہیں یہ کوڈ ہے تو آر میں بھی اسی طرح ہم کوڈ ورڈ رکھتے ہیں کوڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں جگہ پہ کوڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے مثلا اب یہ دیکھیں یہ مارے پاس ایک کوڈ ہے یہ ایک سکرپٹ ہے اگر سکرپٹ کا خفیہ نام رکھ دوں کوڈنگ کے لئے میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں یہ والا سائن اس سائن کا مطلب ہوتا ہے ایک برابر رہے کوڈنگ میں بھی ہم برابر ہی کرتے نا میں نے ایک پیکی نمبر ایک اس کے برابر سائک ایک ایک سائک تو جب میں پیکی نمبر ایک کی بات کروں گا تو آپ کے ذہن میں سائک کا حیال آنا چاہیے جب پیکی نمبر دو کی بات کروں گا تو آپ کے ذہن میں اور پلارڈ کا حیال آنا چاہیے تو یہاں پہ یہ جو لیس تین مائنس کا سائن ہے اس کا مطلب ہوتا ایک برابر یہ نوٹ بنا رہے ہیں آج چار یا پانچ ورڈ سیکھ چکے ہیں وکی برابر یہاں پہ کر لیں لیس تین مائنس اس کا مطلب ہے ایک وال مائنس 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 بات سنی کس ٹیپ سے آگیا آپ کو نہیں پتا چلا یہ عباس والی جو فائل میں نے جنرلیٹ کی ہے یہاں تک اوکے تھا یہ لیس ان مائنس کے بعد اوکے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں دوبارہ اب یہ جو ہم یہاں پہ کوڈ کرنے جا رہے ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ لیس ان اور مائنس کا سائن ہے اس کا مطلب ہے ایکول اس کو آپ کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے کوڈ کو میں ایکول کرنے لگا ہوں یہاں پہ میں ایک نام لکھ دیتا ہوں فارزمپل عباس فرص کرتے ہیں کہ یہ عباس آپ کا ڈیٹا ہے تو میرے پاس ان کا ڈیٹا آیا تو میں نے ان کی فائل کا نام رکھ دیا عباس اب میں اس کو رن کرتا ہوں جیسے میں اس کو رن کروں گا نا تو میرے پاس جہاں پہ دیکھیں اب باس کے نام سے ایک فائل کریئٹ ہوگی ہے دو فائلیں کریئٹ ہوگی ہیں ایک پہلے کریئٹ تھی ایک اور کریئٹ ہوگی ہے آپ اس کوڈ کو رن کریں آپ کے پاس بھی یہ فائل کریئٹ ہو جائے گی پہنلی تمام پارٹسپینٹ یہ سٹیپ ڈن کیجئے گا اوکے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک نئی فائل کریئٹ کر لی ہے اس کو کہتے ہیں کوڈنگ کرنا ہم نے کوڈ کریئٹ کر لی ہے اب اگر میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں سارے دیکھوں ڈلیٹ ہو گیا اگر جس یہاں پہ لکھتا ہوں اب آس اور اس کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں نیچے ٹیبل شو ہو گیا مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ورڈ میں بیک اپ پہ ایک سٹوری سیو ہو گئی ہے اس کے بیک اپ پہ ایک سٹوری سیو ہو گئی ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو پتا ہوگا آئیڈیا ہوگا کہ ویب سائٹ بھی جو ہے وہ کوڈنگ کی بیس پہ ہوتی ہے اس میں بھی کوڈز ہوتے ہیں کوڈنگ ہوتی ہے میں یہاں پہ آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں یہ ویب سائٹ ہمارے پاس اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کوڈ ہمارے پاس سامنے لکھا ہوا ہے لنک ہے اگر میں اس لنک کے اوپر کلک کروں گا تو اس لنک کے بیک اپ پہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے یعنی ہر بٹن کے اوپر اگر ہم کلک کریں گے تو اس کے بیک اپ ایک ہسٹری ہے وہ اس کی کوڈنگ ہوئی ہے یعنی اگر ہم اس کو بولیں آسان الفاظ میں کہ وہ اس کا لنک جنریٹ ہوا گا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کہ یہ کوڈ کریٹ کی ہے یعنی عباس کے نام سے یہ اوپر جو ہم نے کوڈ رن کیا تھا اس کو عباس کے نام کے ساتھ سیو کر لیے اب ہمیں وہ اگر 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 ہمیں جو ہے نا وہ کہیں نیکسٹ اس کوڈ کی ضرورت پڑے تو ہم بجائے وہ سارا کوڈ دوبارہ لکھیں ہم جسٹ عباس کا نام لکھ لیں ہم عباس لکھیں وہ کوڈ ہمارے پاس سامنے شو ہو جائے وہ کوڈ رن ہو جائے مثلا اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فرنٹ پہ باس شو ہو رہا ہے لیکن اس کے بیک اپ پہ ایک پوری پورا سکرپٹ لکھا ہوئے وہ ہمیں شو نہیں ہو رہا اس طرح یہ آپ کو لائبریری لکھا شو ہو رہا ہے نا یہ جسٹ یہاں پہ لائبریری ہے لیکن اس کے بیک اپ پہ پورا کوڈ ہے کوڈنگ ہے لیکن وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ پروگرامر کا پروگرامر کا کام ہے ہمارا کام ڈیٹا نیلیسز میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کلیر کر رہا ہوں کہ یہ جو لائبریری کا ورڈ ہے نا اس کے بیک اپ پہ ایک پوری پورا سکرپٹ لکھا ہوئے اسی طرح یہ جو پیکیج ہے سائک اس کے بیک اپ پہ دیکھیں نا لفظ اگر سائک لکھیں تو سائک لکھنے سے کوئی انیلیسز تو نہیں ہو جاتا نا اس کے بیک اپ پہ پوری جو ہے نا وہ سکرپٹ لکھا ہوئے کوڈنگ لکھی ہوئی ہے جس نے ہمیں فارمولا لکھا ہوئے جو ہمیں کورلیشن انیلیسز نکال کے دیکھا جو ہمیں پی ویلیو فائن کر کے دیکھا دیکھیں آپ لوگوں کو سٹیٹ سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ جب بھی ہم سٹیٹ اپلائی کرتے ہیں تو سٹیٹ کوئی فارمولا لاتا ہے آپ نے انوہ اپلائی کرنا اس کا فارمولا ہم نے مین نکال نہیں ہے ایون اس کا بھی فارمولا ہوتا ہے مین نکال لیں کا تو اس کے بیک اب پہ فارمولا ہے جو ہمیں شو نہیں ہو رہا لیکن jump مرور ہمیں صحیف جسی طرح میں عباس اس کے بیک اپ آپ کیا ہے وہ 선�یو نہیں ہو رہا لیکن یہ فارمولا ہمیں اس کے جو فارمولا شو نہیں ہو رہا لیکن یہ نام ہمیں الشو ہو رہا تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں ریجنل فارم میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ریجنل کوڈ ہے اب اس سارے کوڈ کو اس سارے سکرپٹ کو میں نے ایکل کر دیا ہے اب آس کے اب ہم نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں اب اگر آباس کے بعد یہ ہمیں پہلے پتہ ہے کہ ڈالر سائن جو ہے وہ ہم اگر کسی فائل کے بعد یوز کریں یہ دیکھیں جیسے ڈالر سائن یوز کریں گے آپ کے پاس اس فائل میں جتنا بھی ڈیٹا ہیں جتنے بھی ویریابل ہیں جتنے بھی کالم نیم ہیں ان کی لسٹ اپن ہو جائے گی دیکھیں جیسے اب آس لکھا اب آس کے بعد میں نے یہ دیکھیں بہت سارے کالم نیم آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں تو میں آر پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈالر سائن آر اور اس کو رن کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے نا وہ کورلیشن کو افیشنٹ کا ٹیبل شو ہو گیا آر ہوتا ہے کورلیشن کو افیشنٹ میں اس کی ہیڈنگ بھی دے دیتا ہوں ساتھ آر جو ہے اور ریلیشنل کوفی افیشنٹ اوکی اوکی اب ہوکی آپ نے دن کر لیا ہوگا اب نیسٹ پہ دوبارہ آئیں دوبارہ آپ لکھیں باس ڈالر سائن اب اور لیسٹ اوپن ہوگی دوبارہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ پہ یہ پی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کی ڈمانڈ کیا آپ کی ریسرچ کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے را ڈیٹا بہت زیادہ جنریٹ ہوا ہے اس میں سے آپ کیا چیز آپ نے چیز میں لگانا چاہ رہے ہیں اپنے ریزلٹ میں کس چیز کے ترہو آپ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں پی ویلیو یہ ٹھیک ہے یہ کورلیشن کو افیشنٹ ہے اور یہ پی ویلیوز ہیں پی ویلیو کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میرے پاس پی ویلیو کا جو ہے نا وہ ٹیبل جنریٹ ہو گیا آپ اس کو کپی کر کے ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ دوبارہ باس رکھیں ڈالر سائن لگائیں ڈالر سائن کے بعد ڈالر سائن لگائیں گے جب آپ ڈالر سائن کے بعد دیکھیں دوبارہ آپ کے پاس ریسٹ اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہ سٹینڈرڈ ایرر ہے یہ اس پورلیشن کا نا اس کو بھی آپ رن کر سکتے ہیں یہ سٹینڈرڈ ایرر آپ کے سامنے شو ہو گیا تو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کا اس میں سے راہ ڈیٹے میں سے ٹیبل کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اچھا جہاں تک بھی کریٹ ہو گیا ہوگا آپ کو اب آتے ہیں ہم اس کو ویجوالائز کرنے کے لیے ہمیں ایک فنکشن جو اس کرتے ہیں پیرز ڈاٹ پینلز پیرز ڈاٹ پینلز یہ بھی دیکھیں سائک یہ پیکیج کا نام لکھا بہت سائک یہ بھی سائک کا فنکشن ہے سیلیٹ کریں اب دوبارہ یہاں پہ ہم فائل کا نام لکھتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے کورلیشن انیلیسز کرنا ہے تو ہم نے جو نان نومیرک یا کریکٹر ویریبل ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہم یہاں پہ دوبارہ سکیئر بریکٹ مائنس فائف اور اس کو رن کریں جیسے آپ رن کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں ایک زبردہ سپلال جو ہے وہ شو ہو گیا ہے تمہارے پاس یہ جو ہے کورلیشن کا ٹیبل کریٹ ہو گیا اس کو کپی کریں اور گروب میں شیئر کریں یہاں تک تمام پارٹسمنٹ جو ہے یہ کنفرم کریں اور پلوٹ جو ہے یہ بنا کے گروب میں شیئر کریں تمام پارٹسمنٹ اگر کسی کے پاس کوئی ایشو آ رہے ہیں کوئی ایرل آ رہا تو آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں اچھا اب اب آباس صاحب نے اپنے سپروائزر کو چیک کروایا تو ان کے سپروائزر کہتے ہیں کہ یہ پیر پینل فنکشن ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ اوپر فنکشن تھا نا یہ فنکشن ہے یہ سائک کا یعنی فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ ویجوالائز کر سکتے ہیں اچھا اب ان کے سپروائزر یہ چاہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پہ کورلیشن تو شو ہو رہا ہے یعنی پیٹل ویٹھ کا کورلیشن جو ہے یہ پیٹل لیندھ کے ساتھ 0.96 ہے پیٹل ویٹھ کا سیپل ویٹھ کے ساتھ نیگٹیو کورلیشن آ رہا ہے یعنی اگر پیٹل ویٹھ کو انکریز کریں گے سیپل ویٹھ ڈیکریز ہو جائے گی اس کی لیکن یہاں پہ ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یا نان سگنیفیکنٹ یعنی یہ جو پورلیشن شو ہو رہا ہے یہ واقعی اپلیکیبل ہے یا جسٹ فگر میں شو ہو رہا ہے تو یہ چیز شو کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر پی ویلیوز اس پر اپلائی کرنا پڑتی ہیں پی ویلیوز آرہی ہم اس کا پلوٹ بڑا کر چکے ہیں اس کا ٹیبل دیکھ چکے ہیں اگر قامل لگائیں تو ٹی ویلیوز یہ آپ کو بتاتی ہیں یہ واقعہ سگنیفیکنٹ ہے یا نان سگنیفیکنٹ ہے اب ان کی س کرویا کہتے کہ اگر ایسا کریں کہ جو سگنیفیکنٹ ان کے ساتھ سٹار لگا کر لائیں جو سگنیفکنٹ نہیں ہے ان کو پدہ م comentéro کے پاس تین سٹار کریں جو خیلتی لوگ سگنیفیکنٹ ان کے ساتھ دو سٹار کریں جو بالکل نان سگنیفیکنٹ ہیں ان کو ویڈاوڈ سٹار لکھیں تو یہاں پہ اگر آتے ہیں اسی کوڈ میں لائن ابر پندرہ میں میرے پاس ہے کاما لگائیں اور کامے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سٹارز ایکوال ٹی اچھا یہاں پہ اور دو چیزیں اور ہیں سکھنے کو آپ کو ملیں گی میں اس کو رن کرتا ہوں اب دیکھیں یہ جو ہے نا جن کے ساتھ سٹارز ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ significantly correlated ہیں ان کا effect واقعی حقیقت میں ہوگا صرف یہ جو last ہے نا سیپل لیندھ اور پیٹل ویڈز کا نانسگنیفیکنٹ ہے یہ positive بھی کبھی ہو سکتا ہے کبھی negative ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن باقی تمام کا جس کا negative ہے وہ highly significant ہے جس کا positive وہ بھی highly significant اب یہاں پہ میں نے ایک اور چیز لکھئے تی تی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ دو ٹرمز ہوتی ہیں آر میں ایک ہم بولتا ہے true اور ایک ہم بولتا ہے false یہاں پہ star equal true یہاں پہ true کا مطلب ہے yes اگر آپ star show کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کر رکھیں تی اور true کا جو short ہے وہ ہے تی اور false جو ہے اس کا short ہے f اس کا مطلب ہے no اس کا short ہے f اگر یہاں بھی ہم f type کرتے ہیں اور اس کو run کرتے ہیں تو دیکھیں star جو ہے again disappear ہو گئے میں اگر اوپر والے کو run کرتا ہوں یہاں پہ t again t again run کیا star again appear ہو گئے تو copy کریں اور group میں shift اچھا آج کی جو آپ کے assignment اب ہو یہ ہے کہ آپ نے آپ کے پاس جو اپنا data set پڑا ہونا تو تمام participant نے اس پہ practice کرنی ہے اس پہ صرف آپ نے یہ correlation کی practice کرنی ہے ٹھیک ہے same code آپ نے use کرنا ہے just آپ کے file کا نام different ہوگا آپ نے minus five کی جگہ پہ آپ نے اپنے variable میں دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس کون سا column number جو ہے وہ character ہے اس کو اپنے وہاں سے delete کر دیں یہاں تک انڈی تمام participant confirm کر لیں آج کی class ہماری یہاں تک ہی ہے column again جو ہے وہ اور different type of correlation plots اور different method کو apply کریں گے correlation analysis کے لیے یہاں تک okay تو تمام participant done type کر دیں اور اگر کوئی question ہے یا screen share کرنا چاہتے ہیں تو آپ screen share کر سکتے ہیں اوکی کارلی screen share کیجئے گا کر سکتے ہیں مجھے آپ کے پاس data show نہیں ہو رہا اچھا اس کو cross کیجئے گا cloud کو close کریں ٹھیک ہے آپ line number script میں full show کیجئے گا yes line number 19 run 19 yes اس کو run کریں اب آپ کے پاس یہ show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے نا ابھی stars یہ واپس ہے star پہ اس کو delete کریں star کو star کو delete کریں یہ بھی ہاں bracket بھی delete کریں equal بھی delete کریں equal sign delete کریں yes yes okay comma comma لگائیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ type کریں stars star یہ select کریں پہلے بہلا select کریں first بہلا yes یہاں پہ type کریں T capital T yes yes اس کو run کریں اب show ہو رہے ہیں آپ کے پاس okay آپ نے یہاں پہ T جو ہے نا وہ missing تھا آپ کا اس وجہ سے issue آرہا جا okay okay بہت شکریہ تمام participant کا تو کل کی class میں again ہم جو ہے نا وہ correlation کے different plot جو ہیں وہ explore کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم editing کی طرف آئیں okay بہت شکریہ تمام participant اللہ حافظ ہاں یہ question آیا امیر صاحب کی طرف سے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ آپ کے پاس variables ہوں پہلے تو آپ try کریں کہ پہلے excel کی file کو ہی آپ arrange کر کے لائیں ٹھیک ہے اگر پھر بھی کوئی ایک column ہے تو وہ بھی remove ہو جاتا ہے اس کی range بھی دے سکتے ہیں تو یہ کل کی class میں clear کروں گا آپ کے پاس ایک سے زیادہ column ہے تو ان کو کیسے remove کر سکتے ہیں یا range آپ کیسے دے سکتے پہلا step آپ کوشش کریں کہ excel کی file کو ہی ready کر کے لائیں تاکہ ہمیں کوئی problem نہ ہو لیکن اگر آپ نے file import کر لیا جس میں دو یا دو سے زیادہ data ہیں تو اب یہ پہ بھی آپ اس کو clear کر سکتے سکتے